اسلام علیکم آپ کا بھائی اکبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے نئے انفارمیٹک ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ ایک ہی ویڈیو میں دو ٹراؤزر ایک کہہ لیں کہ ان کا پینٹ ٹراؤزر ہوگا اور دوسرا بیل ٹراؤزر ایک ہی سائز کے یہ دونوں ٹراؤزر بن رہے ہیں اب آپ نے اس میں غور کرنا ہے کہ جب آپ پینٹ ٹراؤزر سے اگر بیل ٹراؤزر اسی سائز کا بناتے ہیں تو آپ کو کس قسم کا اس میں بدلاؤ کرنا پڑے گا تاکہ اسی سائز کا بیل بوٹم بھی اگزیکٹ بن سکے تو امید ہے پہلی ویڈیو کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہترین اور اچھا فائدہ دے گی اگر ہمارا کام کوشش اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو لازمی کلک کیجئے گا بغیر ٹائمز آئیگی ہے ہم اپنے کام کی طرح بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم کٹنگ کرتے ہیں اس کا پینٹ ٹراؤزر اس کے بعد اسی سائز کا بیل بوٹم انشاءاللہ ساتھ ساتھ اگر کوئی بات سمجھانے والی ہے بلکہ اس میں میں یہ رکھتا ہوں میں نے پینٹ ٹراؤزر کی بھی کٹنگ اپلوڈ کی ہے بیل بوٹم کی بھی اپلوڈ کی ہے آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ مسلسل پیچھے جڑے ہوئے ہیں میرے ویوورز میرا آج دل کر رہا ہے کہ آپ سے اس چیز کا میں وہ کہتے ہیں ایکزیم لینے کا آپ نے مجھے اس چیز میں نیچے کومنٹس میں بتانا ہے کہ اس چیز میں کیا فرق آیا ہے ٹھیک ہے پھر نیکس ویڈیو میں اگر آپ رائٹ ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو سراہا جائے گا اس چیز میں اپلیشیٹ کیا جائے گا اگر پھر غلط ہوئے تو اگلی بات تو آپ کو بہت خوبا انتازہ ہے میں نے صرف آپ کو کٹنگ کر کے دکھانا ہے جو ضروری ہے وہ چیزیں میں نے آپ کو بتانا ہے باقی آپ نے ڈیفرنس اس کا کیا ہے ہمیں کس چیز کا بیل بوٹم میں زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے وہ ہمیں مجھے آپ نے بتانا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہی نشان جو اپنا روٹین کا لگاتے ہیں ہم یہی لگائیں گے یہ لیں جی اچھا اس کا میں نے سائز نہیں بتایا اس کا سائز سمال سائز بن رہا ہے ان کی ہائٹ چھوٹی ہے اور اس وجہ سے یہ اس کی لیندھ ان کی بنے گی تھرٹی فور ٹھیک ہے تھرٹی فور لیندھ پینٹ کی بنے گی چلیں جی اچھا جب تک یہ پینٹ کٹنگ ہو رہی ہے آپ نے نیچے اس وقت تک کومنٹس کر دینا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیل بوٹم میں یہ یہ چیز بدلنی پڑے گی اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے صحیح گیس کیا ہے یا غلط ہوا ہے یہ ذرا مزہ آئے گا انشاءال آج کی ویڈیو میں یہ لیں جی یہ ہم نے دو انچ کا ایک پیچھے پوچھا گیا کہ سر یہ کتنا نیفے نیفہ ہوتا ہے ڈیڈ انچ کا تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کا دو انچ کا کپڑا چھوڑتے ہیں آدھا انچ اوپر جو انتر فولڈ ہوتا ہے وہ آگیا اور اس نشان پر جب اس نے ٹرن ہونا ہے تو ڈیڈ انچ کا یہ ہے یعنی کہ اس نشان سے یہاں تک ٹرن ہو کے ڈیڈ انچ کی سائل ہے اچھا جی اس کا آسن بنا رہے ہیں ہم ساڑھے یارہ انچ ایک تو ان کی ہائیڈ چھوٹی ہے مطلب ہے ٹراؤزر کتنی لنس چھوٹی نہیں کہہ سکتے ان کی عادت ہے یہ ٹراؤزر زیادہ نیچے بانتی ہیں زیادہ اونچا نہیں لے پہ جاتی چیک ہے اس وجہ سے ان کا آسن بھی ساڑھے یارہ فرنٹ بنائیں گے ہم اور تیرہ ساڑھے تیرہ انچ کا بیک بنائیں گے ٹھائز ان کی بن رہی ہے تیرہ ہم اس کو دوسرے اس پر کٹنگ کریں گے فرنٹ بارہ انچ رکھیں گے سا انچ اس کو بیک پہ لے کے آئیں گے یہ نشان پیچھے یہ والا نشان ہم نے لگا دیا کھم آکر اوکے اور لنس چھوٹی فور یہ چھوٹی سیون چھوٹی ایٹ چار انچ کا ہم اس کے اندر چھوٹ رہے ہیں دباؤ تاکہ اچھی فولڈنگ ہو اچھا لگے یہ لنس چھوٹی ہے یہاں سے اس کو رکھ رہے ہیں ہم صرف دو انچ کا گیپ دیں گے ساڑھے چھوٹ پانچہ اس کا یہ چھوٹی پہ رکھ دیا چھوٹی ہے چھوٹی کی مدد سے یہاں سے آدھا انچ آگے ہاف نشان لگا لینا ہے پھر اس کو پورا کر لینا ہے آگے یہاں سے رکھنا ہے یہاں سے آدھا انچ آگے ہاف نشان لگائیں گے اور یہ سیدھا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے فرنٹ کی مارکنگ اس کی پوری ہو گئی اب اس کی بیک کی یہ مارکنگ دیکھ لیں آسن کا ڈیفرنس چیک کر لیں اور نیچے کومنٹس میں ذرا اپنے ذہن کی بھی خود سے ایکزیم لیں کہ آپ کتنے اکتیار ہو چکے ہیں مجھے پتا چلے کہ مجھے مزید پروزر کے معاملے میں کتنی اور محنت کرنی پڑے گی یہ لیں جی یہ لیں جی ٹھیک ہے جی یہ فرنٹ ہو گیا بیک اس کو اسی طرح ایسے ہی ہم نے اٹھانا ہے ایسے ہی اس کو گمانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی سے کافی رائٹ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کومنٹس جنہوں نے کر دی ہیں اب تک یہ ہو گیا ہمارا کتنا ڈیفرنس تھا دو انچ کا یہ دو انچ رکھ دیا ہمیں یہاں سے نشان اٹھانا ہے گھٹنے پر شاباش یہ چیز یہاں سے ہم نے بلکل دباؤ کے ساتھ 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 یہ شاباش اس کے بعد یہاں سے بھی تقریباً سوائنچی بیک سیدھا نشان لگائیں گے اور یہ دیکھیں آسن کے گلائی اور سیدھا جو ہم نشان لگاتے ہیں یہ والا اس کے بعد ایک انچونچا ٹھیک ہے بیک کا آسن مجھر کر لیں یہ دیکھیں ساڑھے پندرہ دو انچ فولد ساڑھے تیرہ ہمارا تیار ہو گیا ماشاءاللہ کافی سمجھ چکے ہیں آپ تو ٹراؤزر مجھے لگتا ہے ٹراؤزر کی ویڈیو مجھے نیکس اپ بنانی نہیں پڑیں گی ماشاءاللہ جتنے آپ اس چیز کو پک کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یہ لیں جی یہ لیں جی یہ دیں اس رمضان کریم میں زیادہ کوشش رہی ہے اور ماشاءاللہ رمضان کی برکت سے کافی لوگوں نے اس چیز کو حاصل کر چکے ہیں اچھے اچھے مجھے اسکرین شوٹ آتے ہیں بڑا دلخوش ہوتا ہے یہ لیں جی اوکے جی یہ ہماری پینٹ کٹنگ ہو گئی اس کو غور سے دیکھ لیں اس کو ہم پرنٹ سے پلین بارہ انچ بیک سے پندرہ انچ الاسکے ڈال کر اس کی ویسٹ تیار کر دیں گے یہ ہوگی ہماری پینٹ اب بڑھتے ہیں اسی سائز کے بیل بوٹم کی طرف اب ذرا ہوشیار رہیے گا اور نیچے کومنٹ سیکشن درہ کھول کے اپنے آپ کے سامنے رکھ لیں کیا آپ نے صحیح بتایا ہوا ہے کہ اس چیز میں بیل ٹراؤزر میں اور پینٹ ٹراؤزر میں ایک ہی سائز کے اگر دونوں ٹراؤزر بنے تو اس میں چینج کس چیز کا آنا چاہیے ٹھیک ہے بیل ٹراؤزر کے لیے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے سبائیں چاہ کے نشان لگانا ہے یہاں سے ٹھیک ہے لازمی یہ لیں جی ٹھیک ہے نیفے کا نشان وہ ہی یہاں سے سٹارٹ یہ ہم نے ٹون انچ ڈاؤن کیا دو انچ نیفہ بنایا ساتھ ہی ہمارا ساڑھے یار انچ یہ دیکھیں آسان فرنٹ ہم بار انچ رکھ رہے تھے تیر انچ تھا ہی تیار کرنی ہے ساو انچ پیچھے یہاں تک تو ہو گیا یہ معاملہ بلکل جو ہم نے پینٹ آزر ابھی 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 کٹنگ کیا ہے وہاں تک اب اس کے لینٹ پینٹ کی تھے تھرٹی فور پہلا چینج آئے گا لینٹ میں کتنا آیا تھا آپ نے منچن کیا نہیں کیا اگر کیا ہے تو دیکھ لیں تھرٹی فور اس کے پینٹ کا سائز تھا تھرٹی سکس اس کے بیل بوٹم کا دو انچ کا پہلا ڈفرنس آئے گا اس کے لینٹ کا یہ لیں جی یہ تھرٹی سکس انچ لگ گئی اگر آپ نے صحیح کومنٹس کیا تھا تو ایڈوانس میں مبارک بات لے لیجئے گا یہ نشان ہم نے سیدھا لگانا ہے اس کے بعد گھٹنے کی آتی ہے جی بات کتنے انچ پہ رکھا جائے ہم یہ میرے نہیں کرتے آپ کے لیے کر رہے ہیں پندرہ انچ پہ رکھ لیں نیچے چیک ہے یہ پندہ انچ ہو گیا اس کا جو بیل لائٹ سا بیل بنا رہے ہیں آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں لائٹ بیل بنانے کا مطلب ان کا دس انچ باٹم بڑا رہا ہے لائٹ میں اچھا اس کے لیے یہ جو پندرہ کا نشان لگ گیا ہمارا یہ والا اس کو ہم پہلے جو سیدھا نشان لگا ہو اس سے ہم لے آئیں گے پونہ انچ اندر یہاں سے میر کر کے لگا لیں یہ پونہ انچ اندر اس کے بعد اس نشان سے یہ کیونکہ لائٹ سا ہے نا تھوڑا سے اس کو اس نشان سے باہر نکال لیں گے نکالنے کے بعد ساڑھے نو بنا رہے ہیں نا یہ ساڑھے نو گٹنا ہم بنائیں گے اس کا ساڑھے آٹھ چیک ہے سمول سائز ہے یہ لگا دیا ہم نے آٹھ پہ نشان آدھا انچ کا جو فرق یہاں پر رہے گا یہاں پر بھی رہے گا اوکے اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے نوک پکڑنی ہے یہاں پر اوکے اس کے بعد یہ یہاں سے آپ نے یہ بنا دیا اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے یہ نیچے یہ دیکھیں اور سامنے بالکل یہ گلائی رکھنی ہے یہ بنا دینا ٹھیک ہے جی اتنا سا چینج بیل ہو گئے آپ کا بات وہی ہے آپ نے اپنے ذہن کو آرڈر دینا ہے کام وہی ہے کچھ چینج نہیں ہوتا صرف آپ کا ذہن چینج ہوتا ہے اور آپ درتے ہیں در نہ چھوڑ دیں یہ لیں اوکے یہ دیکھیں بس فرنٹ کٹنگ ہو گیا بیک دیکھ لیں اب اس کی ایسے ہی اس کو گھما لیے ہم نے اس کے اوپر ہم نے اس کو سیٹ کر کے رکھ لینا ہے اب نیچے اس کے علیہ دا سے کپڑا لگے گا ہم یہ ایک آدھے انچ کا چھوڑ کے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ لیں اس کو اسی طرح رکھنا ہے دو انچ کا ہمارا فرق تھا یہ یہ دو انچ اور یہ دیکھیں یہاں پر گھٹنے پر لاکہ ہم نے اس کو بھی ایس کر دیا اوکے باقی سارا معاملہ اس کے اوپر والا جیسا پینٹ کا ہے ویسا ہی بیل ٹراؤزر کا ہے میرا خیال ہے اس سے اچھا آپشن آپ کو بیل ٹراؤزر سمجھنے کے لیے نہیں مل سکتا یہ لیں دی یہ دیکھیں جی تو یہ ہمارا بیل ٹراؤزر بھی الحمدللہ بلکل اوکے ہو گیا بارہ جس کا فرنٹ پندرہ جس کا بیگ یہ بیل اور ساتھ اس کے اوپر اسی کو اوپر رکھ کے دیکھ لیتے ہم اس کا و ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں آپ ذرا غور کریں آپ کو اتنا اپنا کہ لیں کہ ہاتھ پر فیکٹ کرنا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اوپر رکھ کے تو کٹنگ نہیں کیا یہ بلکل ایک جیسا آ رہا ہے یہ بھی اور نیچے سے بھی آپ یہ دیکھیں کسی چیز کی مطلب ہے یہ دیکھیں فرنٹ بھی ایک جیسا یہ سائز بھی دباؤ بھی ایک جیسے جو بیل کا فرق ہے وہ آپ کو یہ واضح نظر آ گیا یہ لیں ٹھیک نیچے نیچے کومیٹس میں بتانا ہے اگر آپ نے پہلے کومیٹس کی اگر آپ کے فارمولے ٹھیک آئے ہیں تو یہ میرا سلیوٹ ہے آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ اچھا پک کر رہے ہیں اگر نہیں تو آپ کو مزید محنت کرنی پڑے گی مزید دیکھنا پڑے گا سرچ کرنا پڑے گا پریکٹیکل کرنا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن آپ بھی اس چیز پر عبور حاصل کریں گے ہماری کوشش اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں اور اپنی دعا میں رکھیں یاد دیں اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں فی امان اللہ اللہ حافظ